ایک اور چیز بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شاید آپ کے ساتھ بھی لیکن نہیں آپ تو اپنے دماغ کو ٹرین کرتے رہتے ہیں بندے کی شکل بھی یاد ہے کام بھی یاد ہے اس سے یعنی ابھی فون اٹھایا کہ اس کو فلاں چیز پوچھنی ہے یا بتانی ہے لیکن جیسے ہی فون اٹھایا تو اس کا نام بھول گے کام یاد ہے شکل یاد ہے رہتا کہاں کرتا کہ سب یاد ہے لیکن اس وقت پہ نام یاد نہیں آرہا یہ اس کو کیا کہتے ہیں اور کیا یہ بھی سیٹ ہو سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں فیئر آف فرگیٹنگ بھول جانے کا ڈر بھول جانے کا ڈر ایک بچوں میں ڈر ہوتا ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوا کہ انٹر ہونے سے پہلے تک وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذنب میں یہ ڈر ہوتا ہے اگر یہ سوال آیا کہیں میں بھول نہ جاؤں اسی طرح ہمیں بھی لیکن ایسا نہیں کانشیس لی نہیں سب کانشیس کہیں پہ آپ نے سوچا بیٹھ کے کہ میں نا میری یاداش کمزور ہو رہی ہے تو آپ نے تو وہ ایک سوچ تھی آپ کی وہ چلی لیکن آپ کے ذہن نے اس چیز کو نا پرسیب کر لیا کہ شاید آپ کی میموری کمزور ہو رہی ہے تو وہ آٹومیٹکلی پھر نا آپ جو بھی سوچتے ہیں اس چیز کو وہ ٹرو کرتا ہے اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ فار ایکزمپل آپ کی ماما نے کہا کہ جائیں کچن میں سے نمک لے کے ہیں اور آپ نے بیٹے بیٹے کہا کہ مجھے تو کبھی نمک ملا نہیں یا کوئی بھی چیز کچن سے نہ ملتی نہیں ہے یا آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے رہے کہ اس کو تو کبھی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ جاتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں نمک نہیں پڑھتا تو آپ کی ماما جب ساتھ جاتے ہیں وہ سامنے دکھا رہی ہوتا ہے اور آپ خود دیکھ کے رہا رہے ہیں تو ابھی تو میں دیکھ کے گیا تھا یہاں پ جوال لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھول جاتے ہیں تو میں کہتے ہیں اب بھولتے نہیں اب یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں میں نے اکثر سنا ہے کہ لاتو کی ماما کہہ رہی ہوتی ہے وہ سامنے چیز رکھی ہوئی ہے تمہیں نہیں مل رہی میں جاؤں گی ابھی اٹھا کے لاؤں گی پھر تمہاری پٹائی کروں گی یہی چیز ہے کیونکہ وہ بار بار سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملے گی اچھا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں روانی کے اندر نا بڑی زبردست ڈسکیش زبان پہ نہیں آ رہی ہم کہتے ہیں یہ اب بھی تو مجھے یاد تھی یہ دماغ میں زبان پہ کیوں نہیں آ رہی اور تھوڑی ہی دیر میں فوراں سے آ بھی جاتی ہے یہ کیا ہے یہ بھی وہی تھوٹس کا ہے کہ تھوٹس آپ کی کہیں اور اٹینشن آپ کے مائنڈ کی وہی ہے اس کو بلکل آپ اس طرح لے سکتے ہیں جیسے پروسیسر ہے بسکلی میں نے جو بک لکھی کہ ہمارا جو برین ہے وہ ایک پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے اب ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے آپ کمپیوٹر میں بھی کبھی ملٹی ٹاسکن نہیں کر رہا ہوتا جس ایک تھوٹ کے اوپر آپ کا مائنڈ ورکنگ کر رہا ہے اگر آپ کو ذہن میں کوئی اور سوال آئے گا تو آپ کو مائنڈ کو ٹائم لگے گا کھنورٹ ہونے کے لیے اب وہ جتنا ٹائم لگے گا اتنی دیر آپ سوچتے رہیں گے کہ کیا چیز تھی ہے تو اس میں اوور تھنکنگ جو ہے یہ میموری کو کتنا متاثر کر سکتی ہے بہت زیادہ اوور تھنکنگ تو مطلب آپ تو سوچ ہی نہیں رہے ہیں میموری کے بارے میں تو سوچ نہیں ہے میموری کا مطلب ہے کہ کسی آپ کا جو یہ کورس ہے یا آپ کا یہ جو ٹریننگ سیشن ہے اوور تھنکنگ سے بچا سکتا ہے بلکل چونکہ اس میں ہم مائنڈ فل میڈیٹیشن کرواتے ہیں سٹارٹ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے جتنے بھی آپ کے تھوٹس ہیں ان کو مائنس کریں اور ایک کام سٹیٹ میں آئیں جب پول اینڈ کام ہوں گے تب ہی جو ہے وہ آپ کا یہ میموری کام کرے گی کتنے عرصے سے آپ یہ جو سیشنز کروا رہے ہیں اور یہ آپ نے خود کہاں سے سیکھا مطلب یہ تو ایک پوری سائنس ہے جی بلکل یہ چار سال سے 2019 میں یہ پرابلم ایڈنٹیفائی کیا میں نے سٹوڈنٹس میں چونکہ ٹیچنگ سے بلونگ کرتا ہوں تو جو سٹوڈنٹ کا مسئلہ تھا کہ بھول جاتے ہیں ایکزام میں نمبر نہیں آتے ہیں نمبر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بھول گیا تھا تو پھر میں نے جب میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا یوٹیوب پر بہت ویڈیو سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے آپ ایزیلی چیزوں کو میموریز کر سکتے ہیں تو پہلے میں نے ایک یوکے کا کورس لیا تھا یوڈیمی سے پیڈ کورس میں نے کیا اس کے بعد سیکنڈ میں نے ایک انڈین کورس کیا تھا میموری ٹرینی کے اوپر ہے چونکہ مجھے لگا کہ ابھی اور بھی چیزوں کی کمی ہیں سیکھنے کے لئے تو وہ جو بیس سپورس مجھے لگا وہ میں نے کیا اور اس کے بعد پھر میں نے دوہزر انیس میں بچوں کو اس کے حوالے سے پڑھانا شروع کیا لیکن ایسا یونیک آئیڈیا ہے کہ اویرنس بہت کم ہے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ میموری امپروو ہو سکتی ہے ابھی تک ہم اسی چیز پر اوپر ہیں کہ بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ کن ذہن ہے جبکہ وہی بچہ اگر اس کو مووی یا ڈراما یاد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کن ذہن نہیں ہے